یہ دیکھیں جی یہاں پہ سامنے والی بیلڈنگ بیک سائیڈ پہ آگ لگیا گئی اور یہ سائر ویڈ گیٹ کی گاڑیاں دیکھیں کیسے آگئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ کے فضل والکرم کے ساتھ بلکل خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ جی میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو دوستو آج ہے جی ہفتے کا دن اور ابھی ٹائم بارہ بچ کے اور تیس منٹ ہو رہے ہیں اور ابھی میں نکلنے لگا ہوں جی کام پہ صبح بھی نکلا تھا تقریب میں ساڑھے آٹھ نو بجے لیکن ایک گھنٹہ پھرنے کے بعد واپس آگیا کوئی کام نہیں آیا تو ابھی میٹر کو بھی کر لیتے ہیں اپنے زیرو تو جی یہ دیکھیں میٹر بھی ہمارا ہو چکا ہے زیرو تو اب ویٹ کرتے ہیں جی کتنی دیر میں ہمیں پہلا آرڈر جو ہے وہ ریسیب ہوتا ہے اور اسی دوران میں آپ کو دکھا دوں کل جمعہ کے دن میں نے ویڈیو نہیں بنائی لیکن کل کا کام جو ہے وہ کیسا رہا کل تھی جی ستائیس تاریخ جمعہ کے دن ستائیس تاریخ اور یہ دیکھیں جی ہمارے کل کے بارہ آرڈر ہوئے تھے میں جمعہ کی نواز پڑھ کے اس کے بعد نکلا تھا تقریبا ساڑھے بارہ اور ایک کے درمیان میں میں نکلا تھا اور یہ دیکھیں جی کل بارہ آرڈر ہمارے ہوئے ہیں زیادہ آرڈر جو ہیں وہ بڑے ہی چوبیس والے یا تیس والے انیس والے بھی تھے یہ دیکھیں آپ یہ لاسٹ آرڈر جو ہے یہ چھتیس ریال کا تھا بلکل لاسٹ میں یہ جو میں دیکھا ہے تھا یہ لازیزیا میں اس میں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا اس میں مجھے پینتالیس کلومیٹر جو ہے واپس بغیر آرڈر کے آنا پڑا تھا تقریبا یہ کل دو سو اور چھہلیس ریال کا کام ہوا تھا اور گاڑی ہماری کل تقریبا دھائیسو کلومیٹر کے قریب چل گئی تھی تو دیکھتے ہیں آج کیا سیچویشن بنتی ہے کیا سورتیال بنتی ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل شیئر کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا کنی سے بھی اسکپ منت کیجئے گا جی تو دوستو بارہ بج کے اور پینتالیس منٹ پہ ہمیں پہلا آرڈر جو ہے وہ ریسیو ہو چکا ہے اور یہ آرڈر ہے جی شوائیہ خلیج کا شوائیہ خلیج سے جا کے ہی آرڈر پک کرنا ہے تو اسے یہاں سے کرتے ہیں جی سوائب ٹو پک اپ یہ جی سوائب ٹو ہو جاؤ بھئی سوائب ٹو پک اپ کر دیا ہے اور جی یہ ہم نے دینا ہے جا کے انیس ریال کا یہ آرڈر ہے اور اس کی ڈیلیوری لوکیشن ہے جی ہیل نابیہ سہات چلیں جا کے اسے پک اپ کرتے ہیں اور اور اپنا آج کا پہلا آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءλλہ ہے جی تو دوستو ابھی ہمیں دوسرا آرڈر ریسیو ہو چکا ہے ٹائم دیکھیں آپ دو بچ کے اور تین منٹ ہو رہے ہیں کافی ٹائم کے بعد جو ہے یہ لیکن آرڈر ہے جی البیک کا چھوٹا آرڈر ہے ایک تالیس ریال کا اور تیرہ ریال اس کے ڈیلیوری چارج ہیں یہاں سے سوائب ٹو سٹارٹ کرتے ہیں اور جی چلتے ہیں اس کی پک اپ لوکیشن پہ تو یہ ساتھ یہ زیادہ دور نہیں ہے پک اپ لوکیشن بھی اس کی دیکھیں چار سے پانچ منٹ کی آرہی ہے دو شر یہ چھے کلومیٹر تو چلتے ہیں جا کے اسے پک اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیلیور کرتے ہیں جی تو دوستو آرڈر نمبر تین ہمارا ہمیں مل چکا ہے اور یہ آرڈر بھی ہے جی البیک کا تو یہ میں پہنچ چکا ہوں جی البیک پہ اور چلتے ہیں جی اندر جا کے اپنا جو آرڈر ہے یہ ریسیو کرتے ہیں اس کے بعد جی ہمیں یہ آرڈر لے کے جانا ہے دائیہ میں ہیل دائیہ دائیہ ملک فاد میں لے کے جانا ہے یہ ہے جی البیک اور جی نیا رولا پڑ گیا یہ آرڈر جو ہے یہ ریسٹرانٹ میں شو ہی نہیں ہو رہا تو اب یہ دیکھیں کمپلین کی ہے ہیلپ سینٹر پہ دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے اور کتنا ٹائم لیتے ہیں یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں جی انہوں نے ویٹ کا ہی میسیج کر دیا ہے اچھا جی آرڈر ہمارا جو ہے وہ ہو چکا ہے جی کینسل یہ دیکھیں آرڈر کینسلڈ ناؤ کیونکہ ان کے سسٹم میں البیک والوں کے شو نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے آرڈر کینسل کر دیا ہے اور ہمارا جو ٹائم میں وہ خام خواہی زائے کیا ہے تو چلیے جی دیکھتے ہیں ابھی ویٹ کرتے ہیں دوبارہ کسی اور آرڈر کا جی تو دوستو ابھی ہمیں تیسرا آرڈر ریسیو ہوا ہے یہ جب سے وہ ہمارا آرڈر کینسل ہوا اس کے بعد یہ دیکھیں تین بج کے پچاس منٹ ہو رہے ہیں اور میں ساڑھے بارہ بجے سے نکلا ہوں جیسا کہ میں نے سٹارٹ کیا تھا ویڈیو ساڑھا بارہ بجے تو ابھی تقریباً سمجھ لیں ساڑھے بارہ ڈیر ڈھائی ساڑھے تین مطلب کہ تین گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا اور ابھی جو ہمیں تیسرا آرڈر ریسیو ہوا ہے تو چلتے ہیں جا کے یہ اپنا آرڈر پک کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے ڈیلیور کرتے ہیں جی جی تو دوستو ابھی بلاخر ہمیں چھ بج کے اور پین تیس منٹ پہ ایک آرڈر ریسیو ہو چکا ہے جی حرفی کا یہ آرڈر ہے آرڈر ہے جی تیرہ ریال کا اور میں یہ پہنچ چکا ہوں جی یہ سامنے حرفی پہ اور آج کام جو ہے نا جی کافی سلو ہے کیونکہ میں ساڑھے بارہ بجے آیا تھا اور ساڑھے پانچ بجے تک جو ہے صرف تین ہی آرڈر میں کر سکا ہوں تو اس کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہوگا کھانا مانا کھایا اور اس کے بعد ابھی میں نکلا ہوں تو یہ مجھے پہلا آرڈر ریسیو ہوا ہے تو جلدی سے اسے پک کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے جا کے ڈیلیور کرتے ہیں جی تو دوستو بلاخر ہمیں جی اپنا پانچواں آرڈر جو ہے وہ ریسیو ہوا چکا ہے ٹائم دیکھیں جی سات بج کے اور باون منٹ ہو رہے ہیں بہت ہی دیر دیر کے بعد ہی کوئی آرڈر ریسیو ہو رہا ہے تو خیال جی یہ بھی کام کا حصہ ہے کبھی کام تیز کبھی سلو تو یہ ہمارا آرڈر جو ہے یہ ابھی میں نے اپنی اپلیکیشن کو دوبارہ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کے بعد ہمیں یہ آرڈر ریسی ہوا ہے تو یہاں سے سوائپ ٹو سٹارٹ پک اپ کرتے ہیں اور میں ویسے بھی یہی پہ نزدیک کی کھڑا تھا جہاں کا یہ آرڈر ہے تو اسے یہاں سے کر لیتے ہیں جی سوائپ ٹو آرائیو پک اپ سٹور انفر میں دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسطلام طلبات من دائیز مطلب ہے ڈیز ہے یہ انگلیش میں ڈیز ہے ڈی ای و آئی ایس اور اردو میں اس میں عربی میں ڈائیز لکھا ہوا ہے تو یہ بلکل سامنے ہی ہے میرے وہ سامنے نظر آرہا ہوگا آپ کو تو یہ جی ابھی چلتے ہیں جا کے اپنا آرڈر دیکھتے ہیں اگر ریڈی ہے تو پک اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دینا کہاں پہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کتنے تیرہ ریال کا یہی نزدیک کا ہی ہوگا زیادہ دور کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں آرڈر ریڈی ہے یا دے ریڈی ہے اچھا جی ہمیں اپنا چھٹا آرڈر ریسی ہو چکا ہے نو بج کے اور سات منٹ ہو چکے ہیں تو یہ آرڈر ہے برڈز کا دیکھتے ہیں جی یہ آرڈر ہم نے کہاں سے پک کرنا ہے اور کہاں پہ ڈراف کرنا ہے سوائپ ٹو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ڈیلیوری لوکیشن دیکھ لیتے ہیں جی کتنی دور کی آرہی ہے نو منٹ اور ساڑھے تین کلومیٹر چلیے جی شروع کرتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لیکٹا ہے یہ سامنے ہے جی ہمارا پک اپ پوائنٹ برڈز اور یہ مارکٹ یہاں پہ بھی صبح صبح ناشتے کے کافی آرڈر آجات ہیں فیسلیا میں آئیے تو دیکھتے ہیں ہمارا آرڈر ریڈی ہے تو پک اپ کرتے ہیں جلدی سے آرڈر پک اپ کر لیا ہے اور یہ جانا ہے ہیال نور 11 منٹ اور 6.2 کلومیٹر ہے اشارہ بھی کھل چکا ہے تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں ویسے اگر آرڈر نہ آر ہوں تو بندے کو بھی سوستی ہو جاتی ہے اور پھر کام کرنے کو دل نہیں کرتا ابھی ہوئی آلات بنے ہوئے ہیں چلیے جی دیکھتے ہیں ہیال نور سے آرڈر کبھی کبھار ملی جاتے ہیں تو پہنچتے ہیں ہیال نور اور یہ آرڈر ڈیلیور کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ سامنے آری بیلڈنگ بیک سائیڈ پہ آگے لگی ہے کہیں اور یہ سائیڈ گیٹ کی گاڑییں دیکھیں کیسے آگئی ہیں اور اسی دوران جی ہمیں ایک نئے آرڈر مل چکا ہے یہ آرڈر ہے جی پوپائز اور چودہ ایشاریہ اٹھتر یال کا آرڈر ہے ایسے یہاں سے سائیڈ پہ سٹارٹ پک اپ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اس کی پک اپ لوکیشن پہ نزدیکی ہے یہ پیچھے بیک سائیڈ پہ یہ زیادہ دور نہیں ہے چار منٹ کا سہر ہے اور ایک شاریہ پانچ کلومیٹر ہے اور ایک اور چیز آرڈر میں آپ کو دکھا دوں آرڈر ہمارے وہاں یہ ایسے جہاں پہ ساتھ شو کر رہا ہے یہ آٹھوں آرڈر بنگا ہے اس آپ سے لیکن آرڈر یہ ہے جی ساتھوں کیونکہ ایک آرڈر جو ہے یہ دیکھیں جو البیک کا ہمارا آرڈر آج کینسل ہوا تھا وہ بھی اس میں انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے یو آرن زیرو ریال تو یہ کاؤنٹنگ میں آگیا ہے لیکن جو ٹوٹل ویسے ہمارے آرڈر لگے ہیں وہ ابھی تک چھے لگے ہیں اور یہ بھی ہمارا ساتھوں آرڈر ہوگا اور ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دس بجنے والے ہیں جی تو دوستو ٹائم ہو رہا ہے جی گیارہ بج کے اور پینتیس منٹ اور ہم نے اپنی اپلیکیشن کو کر دیا ہے بند اور آگئے ہیں جی اپنے روم میں روم کے پاس آگئے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں جو کام ہوا ہے وہ سمجھ لیں کہ بہت ہی کم ہوا ہے سمجھ لیں کہ سمجھ لیں کہ سم کرنا ہونے کے برابر ٹوٹل ہمارے آرڈر جو یہاں پہ شو کر رہا ہے وہ نو ہیں لیکن ایک آرڈر کی ارننگ جو ہے زیرو تھی تو آٹھ آرڈر ہوا ہیں ٹوٹل ہمارے آج کے دن میں بہت زیادہ کام سلو تھا اب اللہ جانے کیا وجہ تھی کیوں سلو تھا اور یہ دیکھیں جی گاڑی بھی ہماری آج ایک سو نو کلومیٹر کے قریب چل گئی ہے تو اس حساب سے جی آج کا جو کام ہے صرف اور صرف ایک سو اور پندرہ ریال کا کام ہوا ہے سارا اور ایک سو پندرہ ریال میں سے آپ دیکھ لیں ایک سو نو کلومیٹر گاڑی بھی چلی ہے تو وہ خرچہ بھی نکالیں اور باقی چھوٹا موٹا خرچہ بھی نکالیں تو آج کی جو بچت ہے وہ سمجھ لیں کہ بلکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے جی بارحال کبھی کبار ایسا بھی ہوتا ہے آج شاید کوئی چھوٹی کی وجہ سے ہفتے کی چھوٹی ہوتی ہے اس وجہ سے زیادہ کوئی کام کا زور شور نہیں تھا تو دیکھیں گے صبح جی انشاءاللہ اللہ خیار رکھے امید ہے کہ صبح جو ہے وہ کام کچھ بہتر ہوگا تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا ویڈیو چلے گا تو لائک اور چلے کو سبسکرائب ضرور کر جئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ